اسلام علیکم بھائے لوگ آج میں میرے پاس آپ کے لیے بہت زیادہ مزہ مزہ کی چیزیں لے گئی یار سب سے پہلے میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں اپنے دوسرے چینل کے اوپر ایکٹیو ہو رہا ہوں تو وہ میں ہو گئے ہوں کل والی ویڈیو میں نے اپنے دوسرے چینل پر اپلوڈ کیا تو آمی سے جس نے اس نے نہیں نہ لے کی لنک ڈسکرپشن اور کمینڈ میں میں پین کر رہا ہوں جا کے لازمی دیکھ لینا اوکی اوکی مخترمہ کو تھوڑا سا پتلا ہونے کی ضرورت بھی بہت زیادہ موٹی ہیں انہیں تو آپ جانتے ہیں مسلمہ جی دورے فشان دورے فشان اللہ نے کو ترکی دے اور یہ اپنی سیہت کو تھوڑا ہم کریں کیا کریں سیہت کو کم کریں تھوڑے ہل دی ہے تھوڑے سیہت بنائیں ڈائیٹ کریں اوکی 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 جیسے آپ جیسے ہیں آپ کو جیسے آپ کو اس لانگ از ہیل دی یہ فائن کیا کریں اس کے بعد عوام نے بہت زیادہ کرٹی سائز کی اور اس کے اوپر مطیرہ نے بھی کمنٹ کر کے رسپونس کی ہے وائی آر ہال دا مین ورئیڈ باورٹ وومن ویٹ لول پلیز شیز آ وندر فل ایکٹرس اینڈ پریٹی آل سو پلیز سٹاپ ججن پیپل ویڈ دیر باڈی ٹائپ اینڈ سکن شیڈ بات بلکو ٹھیک ہے کسی بھی بندے کو کسی بھی چیز کو لے کے جز نہیں کرنا چاہیے لیکن جو اس بندے نے بات کیا نا موٹا ہونے بات بلکو ٹھیک ہے لیکن یہ بات ہے اس کو پبلیکلی اس طرح بولنا نہیں چاہیے کیا جیر اس کے بعد اگر ہم بات کریں اقرار الحسن کے بارے میں تو تین شادیاں محترم کر چکے ہیں چوتھی شادی کے بارے میں من سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جواب دیا چیک کرو چوتھی کنجائش مل گیا چوتھی کا موقع ملاں دب گیا نہیں 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 بیسے ہی سوال پوچھا گیا میں نے کوئی بائی چوائس نہیں کی یہ شادیاں ایسا نہیں تھا کہ مجھے شوق تھا اور میں نے کہا دیکھیں شادی اگر آپ نے وہ لوگ کہتے ہیں یہ یاشی ہے اور آپ کو شوق ہے خواتین ہے اس طرح بہت ساری واحیات اور فضول باتیں ہوتی ہیں تو بھائیو تو اس کے بغیر بہترین طریقے سے پورا ہو سکتا ہے ایک ذمہ داری لینے سے نکاح کرنے سے وہ تو اس کے بغیر تو بہت اچھے بہت سارے آپشنز ہیں پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر بھی اور دسیوں ہزاروں یعنی ہم جیسے لوگ جو تھوڑا سا لائم نیٹ میں ان کے لیے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے اس طرح کا معاملہ ہوگی شوق ہے آپ کو یہ بات بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی ہے اگر تو کوئی صحیح کام ہو رہا قانون کے مطابق ہو رہا اور اوپر سے اسلامی قانون کے مطابق ہو رہا تو یار اس کو کریٹسائز بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن پاکستانہ بھائی صاحب یہاں اسلام کی مطابق کی جانے والی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا پتا ہے سب کو بات تو سہیے کہہ دیر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں شراضی ویلیج ولاگ کے بارے میں تو جو شراضی ہے اس نے تو ولاگیں کوئٹ کی ہوئی ہے لیکن جو اس کے چھوٹی بہنہ مسکان اس نے ولاگیں جو ہے وہ شروع کر دیا اس نے اب سولو جو ہے نا ایک ولاگ بنا گئے اپلوڈ کی ہے اب اس کے بارے میں میں کچھ نہیں بولوں گا میں آپ کو عوام کا رییکشن پڑھ کے سناتا ہوں یہ دیکھو کچھ دن پہلے الویدا کر دیا ایک ملین فالورز ہوں لکھوں لوگ لائک کرتے ہو اور مسکان پھر کیسے گائب رہ سکتی ہے توپی ڈراما گروپ موبائل اور پیسے کی بیماری بچے اور بوڑے مبتلا جانتا تھا کہ واپس آئیں گے وہ ویوز لینے کا ایک سٹنٹ تھا جو کہ ہر جگل پاکستان میں عام ہو چکا ہے چاہے اپنی بیگم کی ویڈیو ہی لی کیوں نہ کرنی پڑے مطلب پہ مجوریٹی آفدی عوام کا اب یہی اپینین ہے کہ وہ جو بلائکنگ کوئٹ کرنا اور اس طرح کا جو بھی سسٹم کیا گیا وہ ایک سٹنٹ ہے اصل اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی ہے جی کیریئر اس کے بعد اگر ہم بات کریں چاہتھ باتے لکھاں کے گانوں بدے بدی کے بارے میں تو اس کے اندر جو ایکٹرس آئی ہے یا نا ویڈیو کے اندر تو اس کا انٹرویو لیا گیا اور اس کے اندر انہیں بتایا کہ بہت ساری ویڈیو کے اندر ایسے ویڈیوز ہیں جو میں نہیں چاہتی تھی اپلوڈ ہو اور نہ ہی اپلوڈ کرنے سے پہلے میرا کونسنٹ لیا گیا ہے اگر آپ انکامفرٹیبل تھی پھر ایسا بھی ہوا کیا کیونکہ بات یہ کی جائی تھی شاہدہ آپ وکتم ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر شوٹ ہوا اور پھر وہ اپلوڈ ہوا آپ کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا رسوانس بھی آئے گا کچھ کچھ اس بات میں صداقت ہے کتنی کتنی صداقت سکسٹی پر سیونٹی پرسنٹ تو صداقت تھا اس بات میں آپ کو کیا بتایا گیا دو سے تین بار سونگ شوٹ ہوا تھا اس میں تھا مجھے کہ جو کلپ جو ہیں وہ کر جائیں گے چاہتا ہوں کہ میرے لئے ایک بڑے ہیں بزرگوں کی طرح میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں تو مجھے نہیں اس طرح کا کوئی فیل ہوا لیکن مجھے تھا کہ جہاں پہ مجھے ہاتھ لگا رہے ہیں میرے بال پیچھے کر رہے ہیں تو وہ کٹ ہو جائے گا لیکن ایڈیٹنگ کے دوران ان چیزوں کو پرومیننٹ کیا گیا ہے آپ کا کنسینٹ نہیں لیا گیا ایڈیٹنگ کے دوران بالکل بھی نہیں مجھے فائنل کٹ بھی نہیں دیکھا بالکل بھی نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا مجھے تو جب وہ چاند رات پہ آ گیا سونگ اپلوڈ ہو گیا دن میں نے سوشل میڈیا پہ ہی وہ سونگ دیکھا اور مجھے پتا چلا کہ اس میں کچھ اس طرح کے سینز ہیں پہلی بات تو یہ کہ محترمہ وہ گانے کے اندر آنا ہی نہیں چاہیے تھا چاہت پائیں جو ہے وہ اکیلے کسی ڈنڈے کو پڑھ گئے بدبادی کری جاتے تو وہ بھی اسی طرح چلنا تھا دوسرے بات یہ ہے کہ واقعی ویڈیو کے اندر کچھ ایسے ویڈیوز گئے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ یہ والے ٹرم ہونے چاہیے تھے یہ والے ایڈیٹنگ کے اندر کٹ ہونے چاہیے تھے لیکن ہن کو بھی جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا ہے اور پھر محترمہ انہی کے بارے میں بہت رہی ہے کہ یار مجھے تو دکھائی بھی نہیں گئی اپلوڈ کرنے سے پہلے جی کہہ رہی اور اس کے بعد اگر بات کر لیں پاکستان ورسز انگلینڈ کے کل کے میچ کے بارے تو پاکستان بڑی بڑی طرح سے میچ ہار چکا ہے اس کو لیکن بہت ہی وڈے تجزیہ نگانے کہ بہت ہی وڈہ تجزیہ کیا ہے وہ تجزیہ کیا ہے ذرا ویڈیو دیکھو بس بہت ہوگے آپ شاداب خان کو دینا ہوگا نشان حیدر محصوف نے دوہزار تیس کے ورڈ کپ میں دشمنوں پر ایسی فلٹا سے پھینک کی کہ جو سارے کے سارے چھکے ہی ہو رہے تھے اس کے بعد جب اپنوں کی لڑائی ہوئی بی ایس ایل میں تو محصوف نے بی ایس ایل جتا دیا اپنی ٹیم بارگرز کو لیکن آج انگلڈ کے خلاف محصوف نے دشمن کو ایسی پولنگ کرائی کہ چار آور میں پچپن رنس دیئے اور پھر جب پیٹنگ میں قوم کو اور ٹیم کو اس کی ضرورت تھی تو اس نے شاداب خانے دو رنس کی مہار ایننکس کے لی دو لیجنڈ شاداب خان واؤ 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 اور ایک اور نشان حیدر ہم دیں گے سائم ایوب کو جس نے ہمیشہ دشمنوں پر کچھ نہیں کیا دو رنس چار رنس پانچ رنس چھے رنس کی مہار ایننکس بلکہ سائی ٹیم کو ہم آج دیں گے نشان حیدر تمام پاکستانی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے گار آف واؤ پیش کے جارا ہے ٹیم کو سالیوٹ ہم جیتیں گے ورلڈ کپ پتے نہیں کیسے جیتیں گے بلکل ٹھیک بات ہے لیکس فن فل ٹاس بالر کی پچھلے دو سال سے کوئی خان پرفارمس ہے ہے نہیں تو ان کو بھائی صاحب کس بیس کے اوپر جو ہے وہ ٹیم کے اندر رکھا گیا ہے ان کے اوپر کوئیشن اٹھنا چاہیے اور ٹیم کے اندر کسی اچھے بندے کو آنا چاہیے بات تو صحیحے پاکستان تو میچ ہر کے لیکن کل کے میچ میں جو ایمپورٹنٹ ایونٹ ہو ہے وہ ساتھ میں آپ ویڈیو دیکھ رہو کہ ایک بندہ فلسطین کا جھنڈا لے کے گراؤنڈ کے اندر آ گیا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ انگل سے یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے بہت سائے لوگ اس کو پوسٹ کر رہے ہیں اور تقریباً یار تمام لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ برطانیہ کے اندر اس طرح کی چیز ہونا فلسطین کے حق میں احتجاج ہونا بھائی صاحب بہت اچھی بات ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے کیا دیر اس کے بعد اگر ہم ایک افسوسناک واقعی بات کر لیں تو ایک بلاد فیمی کا واقعہ جو ہے نا وہ پیش آیا ہے ساتھ میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ ایک کرسٹین لڑکے کو پڑ یہ الزام تھا کہ اس نے قرآن پاک کی توہین کیا ہے قرآن پاک کو پھاڑا ہے لیکن یہ بات آپ نے الاد بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ یہ ایک الزام تھا یہ سج تھا یا جور تھا یہ بھائی صاحب عوام نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے اور پھر بھائی صاحب اس لڑکے کو نہیں بلکہ اس کے والد کو پتھر مار مار کے تقریب بن جائے وہ اس کو سنگسار کر دیا ہے اس کے بعد اس کے والد کی ایک چھوٹی سی جوتوں کی فیکٹری تھی جس کے اندر وہ جوتیں بناتا تھا بھائی صاحب عوام نے ساری کی ساری وہ لوٹ لیا اس کو جلا دیا اس کو تباہ و برباد کر دیا اور عوام نے بھائی صاحب اتنی زیادہ جہالت کا مظاہرہ کیا کہ وہاں پہ آنے والی جو ایمبیولنس ہے نا جو وہاں پہ ریسکیو کرنے آئے کہ اگر کوئی زخمی ہے یا اگر کوئی زندہ ہے تو اس کی جان بچا لی جائے تو اس ایمبیولنس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا یہاں پہ بھائی صاحب سپل سی بات ہے کہ اگر تو اس نے قرآن پا کی توہین کی بھی تھی تو اس کے والد کا کیا قصور تھا اور اس کے بعد بھائی صاحب یہ جتنی بھی چیزیں کی گیا سنگسہار کیا گیا اس کا مال لوٹ لی گیا ساری ساری چیزوں کو تباہ کر دے گیا جو ایمبیولنس بچانے آئی ہے اس کو بھی توڑ دیا گیا کیا اسلام ان چیزوں کو کہیں پہ تھوڑا سا بھی سپورٹ کرتا ہے بھائی صاحب میرا جتنے کو ناکہ سلم ہے میرے مطابق تو اس طرح کی چیزوں کو کہیں بھی اسلام تھوڑا سا بھی سپورٹ نہیں کرتا اب دیکھتے ہیں یار یہ معاملہ کیا رکھ پکرتا ہے یہ صرف صرف انیشل انفرمیشن آئی تھی مکمل انفرمیشن ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد آئے گی تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو لازمی بتاؤں گا اکی تینکیو برو تینکیو بھر چینکا یہ تھی ویڈیویویو دیکھیں آپ کی ناراضی میں تھوڑا تبزہ آپ کو پتہ ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ہم ملے میں انتے ہیں آپ سے یقینی ویڈیو تو تب دہ کلی ہی ہے اللہ حافظ بی بھی سونا سامر یہ ہے مکھنا موڑ یا مڑکے ناں نے لگی ہوئی پریت جانی تو نہ توڑی یا مڑکے نہ نے سیکھے پدھے ہر لے پو پو